موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کو علاوہ ہوگا کہ ہم نے ایڈین امینڈمنٹ پر پروگرامز کیے تھے ہم نے پاکستان کے لوگوں کو اس پاس سے اگائی دی کہ ایڈین امینڈمنٹ کیا ہے اس میں اگر تبدیلی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے حکومت اس سے پہلے تو اس پر کوئی برائے راست کوئی آواز بھی نہیں اٹھا رہی تھی لیکن رشتہ دنوں پرائیم سٹر اور پاکستان عمران خان صاحب نے ایڈین امینڈمنٹ کی بھی بات کی اور این ایشی ایوارڈ کی بھی بات کی انہوں نے کیا کہا میں اس پہ نہیں جا رہا ایڈین امینڈمنٹ پہ ہم بہت کچھ بتا چکے ہیں ہم نے منصور عوان صاحب سے اور دانشوروں سے اس پر بات کی تھی لیکن آج اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ لوگوں کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ این ایشی ایوارڈ کیا ہے اس کی بیگ گرونت کیا ہے یہ سب سے پہلے انیس سو اکوینجہ میں پرائیم سٹر لیاکتری خان سے شروع ہوا پھر یہ چار پاکستان چھوڑنے سے پہلے انیس سو اکاسٹھ میں پھر انیس سو چو سٹھ میں اور انیس ستر میں یہ ایوارڈ پھر پاکستان بنے کے ٹوپنے کے بعد ابھی جوڑتز دلوکار ارنی بھٹو کے دور میں ساتھ ایوارڈ آف تکیر ہیں انیس سو چو ہفتر میں نائنی سمٹی نائن میں پھر نائنٹین کٹی فائیب میں نائنٹین نائنٹی ون میں نائنٹین نائنٹی فائیب میں نائنٹین نائنٹی سیمل میں اور ٹوٹ آرنٹوو میں اور ٹوٹ آرنٹی ٹوٹ ہائید میں ان میں تو تین کنکولیم ہوئے ہیں اور باقی اسی طرح ہیں تو آج یہ ساری بیگ گرونٹ میں اس کی ضرورت کیا ہے صوبوں میں اس کی اہمیت کیا ہے لوگوں کا اس میں کیا فائدہ ہے یہ کیا سسٹرم ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے ہم آئینی مہرد جناب مصوروان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں مکمل اگاہی کریں کہ یہ نیف سی کیا ہے کیا ہونا چاہیے اور کیا آئندہ وقت کو رکھتے ہیں کہ ہوگا جناب مصوروان صاحب نیشنل فائنائنس کمیشن جو ہے وہ وہ آئین کے تحت ایک کمیشن ہے ایک باڈی ہے جو کونسٹیٹیوٹ ہوتی ہے اور اس میں وفاق اور صوبوں کے نمائندے موجود ہوتے ہیں اور صدر کی یہ آئینی دلاداری ہے کہ وہ یہ ایناسی کونسٹیٹیوٹ کرے اور پھر وہ نمائندے آپس میں پیٹھ کر وسائل کی تقسین آپس میں تیک کریں فارملہ تیک ہے آم آرٹکل ایک سو ساٹھ ہے جو سیلپ کنٹینڈ اور سیلپ ایگزیکیوٹری پروویجن ہے آئین کی جس کے تحت یہ اینف سی بنتا ہے آرٹیکل ایک سو ساٹھ ہی بتاتا ہے کہ اینف سی میں کون کون سے آئیٹمز ہیں جو انہوں نے دسکس کرنے ہیں مگر جو اس وقت ڈیویٹ چل رہی ہے اس پہ ہم اگر فوکس کرتے ہوئے بات کریں تو بیسکلی یہ ڈیویٹ ہے کہ یہ جو وسائل کی تقسیم وفاق اور صبحوں کے مابہن کیسے ہو رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ پتا ہو کہ آج کی ڈیویٹ سے پہلے کیا تھا اور پھر ہم آج کی ڈیویٹ پہ آئیں تاکہ ابھی ذرا تھرش ہو جائے گا لوگوں کو دیکھیں جو لاسٹ کنٹیوڈڈ اینف سی تھا وہ تھا سینت اینف سی اوارڈ جو دسمبر دو آزار دو آزار نو کے ڈیسیمبر میں تکلود ہوا تھا اور بلکل اٹھانی تدبین سے بلکل کچھ ماہ پہلے کنٹیوڈ ہوا تھا جب ہم ٹرم کنٹیوڈ یوز کر رہے ہیں اور آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ان کنٹیوڈ صرف ہیں سو جو کنٹیوڈڈ اینف سی ہے مطلب یہ ہے کہ یہ وہ اینف سی یہ ایکشن اوارڈ ہے یعنی اینف سی تو کانسٹیوٹ ہوتے رہے ہیں وقتاً فا وقتاً بہت سارے مگر کنٹیوڈ جو ہے ٹوٹل ساتھی ہوئے ہیں اب تک اور وہ کنٹیوڈن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر وہ فارمولیت اس پہ تفاقر آئے ہو گیا کہ کس طرح سے یہ تقسیم کیسے ہونی ہے جو ساتھوہ اینف سی اوارڈ تھا اس میں یہ فارمولا تیہ ہوا کہ جو ڈیویزیبل پول ہے اس میں سے 57.5% صوبہ ہو جائے گا اور بیتاریس 42.5% وفاق کے پاس کرے گا اور ساتھ ہی اس میں یہ تیہ ہو گیا تھا کہ یہ جو ڈیویزین یہ جو فارمولا ہے 57.5 اور 42.5 کا اس سے پہلے 1% جو ہے وہ کلیکشن چارجز ہوں گے جو وفاق ریٹین کرے گا کیونکہ ڈیویزبل پول میں تمام وفاقی ٹیکسز میں جاتا ہے تو وفاق جو کلیکشن چارجز ہیں 1% ان کو وہ مل گیا تھا وفاق کو اپ فرنٹ اور پھر 1% وار ون ٹیرر کے لیے وہ بھی اپ فرنٹ تیہ ہو گیا تھا جو باقی 98% تھا وہ کرتیس فارمولا جو میں نے بھی ذکر کیا 57% اور 22% اسے ساتھ سے ڈیویزبل پول ہے اس میں میں نے بھی جیسے رفر کیا جو وفاقی ٹیکسز ہیں آپ کے انکم ٹیکس، آپ کے سیلس ٹیکس، فیڈرل ایکسائیز اور کوئی اور دوسری ٹیکسز جو صدر جس کو موٹیفائی کردے وہ سارے ٹیکسز جو ہیں وہ اس ڈیویزبل پول کا حصہ بڑھ رہا ہے مالیاتی وسائل کوئی بھی نظام حکومت چلانے کے لیے بنیادی سرورت ہے اور اس کو اس وقت جو ڈیبیٹ اب ہوئی ہے اس وقت ٹینتھ این ایف سی کانسٹیٹیوٹ کیا بیٹ میں آٹھ ایٹھ اور نائیتھ این ایف سی بھی انکلوسیو رہے ہیں اب ٹینتھ این ایف سی نوٹفائی کیا ہے صدر میں اب انہوں نے ملنا ہے اور اس کے اوپر بھی ایک کانچوورسی کھڑی ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایکس افیشل میمبر ہونے ہیں دیکھیں اس وقت پرائم منسٹر جو ہیں وہ منسٹر انچارج ہے فائننس دیویجن کے اور پھر اس کے بعد جو صوبوں کے مزرائے خزانہ ہے انہوں نے ان کا میمبر ہونا ہے اور پھر صوبوں کے جو اپنے نمائن مگان ہیں وہ بھی اس میں ہونے ہیں اور پھر صدر سبائی گونرنس کے مشورے سے کسی بھی اور شخص کو انکلوس کر سکتا ہے اب اس میں ایک کانچوورسی یہ کھڑی ہو گئی ہے کہ جو نوٹفہ جو پوستیٹیوٹ کیا ہے اس میں اڈوائیزر ف فائننس جو ہیں ان کو بھی اس کا میمبر بنایا ہے تو اس کے اوپر بہت اب میٹرز عدالت میں چلے گئے ہیں کہ یہ اگبائیزر ف فائننس جو ہیں یہ کونسے گونرنس کی کنسلٹیشن سے صدر میں یہ ان کو نومنیٹ کیا ہے تو وہ اب میٹر عدالت میں ہے اس کے اوپر پر چلیں وہ تو ایک ارہیزر سے کانچوورسی ہوگی مگر اب دیکھیں اب جو اٹھارمی ترمیم میں یہ تو 7th NFC تھا جو 18th amendment سے کچھ ماہ پہلے کندرود ہوا تھا اٹھارمی ترمیم میں ایک چیز ایڈ ہو گئی جس میں یہ تیب ہو گیا کہ جو بھی اگلا NFC ہوگا اس میں جو صوبوں کا حصہ ہوگا وہ پچھلے کنپلودڈ NFC سے کم نہیں ہو سکتا یہ اب آئین ہی ایک کونسٹیٹوشنل بار کریٹ ہو گیا اب مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جو بھی فارمولا اس NFC میں تیب ہو اس میں صوبوں کا حصہ 57.5% سے کم نہیں ہوگا اسی سے ہی کم نہیں ہوگا اسی سے ہی کم نہیں ہوگا اسی سے ہی کم نہیں ہوگا بیکز اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کیسے کہیں گے روپی عمان میں تو نہیں اس کو ورکاپ کر سکتا ہے تو وہ پرسندگی اب جو صدر نے جو NFC جو کونسٹیٹ کیا اور جو ٹرم آف ریفرنس ان کو بھیجے ہیں اس کے اندر اب وہ بڑی سگنیفیکٹ ہیں وہ ہیں تو جو اس کی جو سگنیفیکنس ہے وہ یہ ہے مسال کے طور پر صدر نے اس میں کہا ہے NFC کو کنسیڈر کرے کہ ڈیٹ اوبلگیشن ہیں وفاق کی اس کو کیسے نیٹ کرنا ہے ڈیفنس ایکسپنڈچر ہے اس کو کیسے نیٹ کرنا ہے وفاق کی جو کرزیں اور ڈیفائی اخراجات ہیں اور جو پھر یہ آپ کے جو سکھ ایسٹس ہیں ان پسال کے طور پر سٹیل مل ہے یا پی آ رہے ہیں ان کے اوپر جو آپ کو ہردت فاق جو ڈیلنگ ہو رہی ہے اور پیسے جانا ہے تو یہ کیسے خرش ہونے ہیں سو یہ وہ سارے مامنات ہیں جس کے اوپر مفاق جو ہے وہ ویسی پہلے پریشر فیل کر رہا تھا لیکن اس کے پاس فائننس کی کمی تھی تو یہ تو ہے جو اوبرال ساتھوہ NFC کیا تیہ ہوا اس سے کم نہیں ہو سکتا اور جو اب تینٹ NFC کانسٹیٹ ہوا یہ تو ہو گئی ہے اب جو مسئلہ آ رہا ہے اور جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ پرائم منسٹر نے بھی کہا اور باقی لوگ بھی کچھ کہہ رہے ہیں کہ NFC میں اب کچھ یہ ہونا چاہیے وغیرہ بغیرہ دیکھے اب اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں اتفاق ہونا ضروری ہے سب کا اتفاق ہونا وہ conclusive NFC ہو گئی طرح جب سب متفق ہو گئے اس میں ادھا مہیند conclusive ہو جائے گا مثال کے طور پر ایک صوبہ جو ہے وہ تیار نہیں ہوتا ان میں سے کسی بھی آئیٹم کو for example اگر گورنمنٹ کی ایک پروپوزل آتی ایک فرفا کی ایک پروپوزل ہو اس NFC میں کہ جی جو بھی اس میں دیفنس ایکسپنڈیچر جو ہے وہ پہلے ہی ایڈجسٹ کر لیا ہے اس کے بعد جو باقی بچے وہ distribute ایڈجسٹ یا وہ یہ پروپوزل دیں گے یہ جو سکھ جو ایسٹس ہیں سٹیو مل ہے یا پی آئے ہیں اس کی اوپر جتے ہیں دو سو عرد تین سو عرد جو خرش ہوتا ہے وہ پہلے علیدہ کر دیا جائے جیسے وہ مان پرسنٹ کنیکشن چارجز علیدہ ہوتے ہیں پھر ایک مان پرسنٹ وارن ٹیرر کے علیدہ ہوتا ہے اور باقی ڈیویزبل پور پہ جائے یہ جو بھی فورمالہ ہوا کانٹرین ہے اس میں سب کا اگری کرنا ضروری ہے سبوں کا اگری کرنا ضروری ہے ایک بات دوسرا پہ ظاہر ہے وہ جو پرسنٹیج ہے وہ پرسنٹیج افیکٹ نہیں ہو سکتی یہ ایک اب ڈیبیٹربل بات ہوگی کہ کیا صوبے والنٹیرلی اپنی پرسنٹیج نیچے نہ سکنے ہیں وہ ایک وہ ٹراؤس ٹی اے کی ایک تشریح کا معاملہ ہوگا ہے کہ کیا صوبوں کے پاس آئین جو ہے وہ یہ گنجائش دیتی ہے وہ ٹراؤس ٹری اے کہ صوبے والنٹیرلی اپنا حصہ گھٹا لے کہ وہ دو صوبے ہیں ایک یہ ہے کہ صوبے کی پرسنٹیج کم ہو تاکہ وفاق کو زیادہ ملے دوسرا کہ وہ پرسنٹیج وہی رہے جو ایک ایسی چیز جانس 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 ہے جو چیز آنی ہے وہ کم ہو جائے سو غالباً یہ جو آپشن ہے کہ ڈبلبلبلبل پول میں جو چیز جانی ہیں اس سے پہلے جو چیز میں نہاں ہو سکتی ہے اس سے پہلے کچھ ہو سکتی ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو غالباً ہو سکتی ہے اور وہ خرتریہ کی اس لئے پہ ویلیشن نہیں ہوگی میکن اس کے لئے تمام صوبوں کو اس پہ اگری کرنا ضبوری ہے یہ ہے اس کی ایک اور ظاہر ہے اب کووڈ نائیٹین کی وجہ سے اور پھر کوئی اچھی پرفارمنس فیڈرل گورنمنٹ کی تو نہیں رہی پچھلے دو سال میں in the sense کہ جی فیڈرل گورنمنٹ نے نہ ایکانومی کا کوئی حجم بڑھا سکی ہے نہ آپ نے جی بی پی آپ کی ایکانومی نے اس طرح سے گروہ کیا ہے کہ وہ جو ٹیکسز اکٹھے ہونے تھے وہ ٹیکسز اوپر چلے جاتے تو اس سے ظاہر ہے یہ ہو جاتا کہ جو sign of the pie ہے جو ڈیوزر پول میں پیسہ آنا وہ بڑھ جاتا بڑھ جاتا تو پھر شاید یہ مسئلے نہ آتے لیکن وہ نہیں بڑھتا ہے کچھ آہ وہ یعنی اب لارجلی تو آپ کہیں کہ جو کووڈ ہے یہ تو مارچ کا فنومنہ پر اس سے پہلے بھی ایکانومی تو بہت نیچے گئی گئی تھی ایکانومی نے جو ایکانومی گروہ چوتھی وہ بہت ابزمل تھی اب یہ وہ ساری کانورسیشن ہے جب اس nfc میں ہوگی کیونکہ جب وفاق کہے گا کہ آپ ہمیں یہ نکال لیں دیں تو پر صوبے ظاہر ہے یہ سوال کریں گے اس سے کہ آپ نے جو ٹیکس کلیکشن تھی جو بڑھنی چاہیے تھی اس کے لیے آپ نے کیا اگڑامات کی ہیں جو آپ اب ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا شہر رہے ہیں سو اب اس میں بہت سارا کیونکہ یہ صرف فائنینشل پہلی تو ہے آئینی ظاہر ہے آئینی اعتماع سے اہمیت اور آئینی پہلی تو ہے اس کا اگر ایک بہت بڑا سیاسی پہلی بھی ہے اس کا کہ وفاق اور صوبوں کے مابین یعنی وفاقی کے صوبائی حکومتوں کے مابین اس وقت بہامی تعلقات کیسے کہ کیا وفاق ان کو یہ پرسوئٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اپنے اچھے تعلقات کی بنیاد پر یا نہیں ان کو یہ بات سمجھا پائے گا یا نہیں سمجھا پائے گا سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو غائرہ جو بیٹھے گیا جب ایل ایف سی اور جو جو کمیشن بیٹھ کے جب یہ اگرسیشن ہوگی تو یہ اس میں بہت ساری چیزیں آہ رویل ہوں گی یا اس میں تین ہوگی یا نہیں ہوگی مگر جو بٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ صوبوں کا اس جو بھی فورمولا بلکہ بلکہ سب کا اتفاق رائے ہونا ضروری ہوگا اس بھی کوئی پاپولیشن کی بنیاد پر بھی اس میں ڈیمانڈز اور اس میں کیسے اس کی ورکنگ بھی اگر چھوڑے صوبے کیسے ان کو چلی ہوگا اور بڑے صوبے کو اس کا کیسے ہاتھ ملو کیسے اس کو این اپسی کو جی جی وہ یہ ہے کہ جو ساڑے ستاون فیصل جو صوبوں میں ڈسٹریبیوٹ ہونا وہ پھر آبادی کے تناسب سے ہوتا ہے صوبوں میں جو 57.5% ڈسٹریبیوشن ہے that is according to their respective populations ٹھیک ہے اس ساڑے ستاون پرسیٹ میں جو صوبوں کو مل جائے پھر صوبے اگر والتاریلی چاہے مثال کے طور پر اس لئے نفسی میں پنجاب میں والتاریلی گیوپ کیا تھا کچھ دلچستان کے لئے دلچستان کے لئے اس Educator میں منصف میں insurgency اور اس سارے کانٹس میں تو پنجاب میں 50% give up کی تھی بلو جسان کے لئے سو وہ صوبے کا ایک وارائیلی اعت ہو سکتا ہے کہ صوبہ ڈسٹریبیوشن کرلے مگر ایک دفا تو پھر صوبہ چاہے تو پھر give up کرلے وہ کرسکتا سو جائے دیکھنا ہالے جو بھی ایوارڈ رہے ہیں 1997 میں پلے ملن کی گھومیا اس نے تفاق رہایا جو ماشاءاللہ کے ادوار بھی آئے ہیں اس میں بھی اتفاقے رائے کی ہوا حالانکہ فوجی دور میں تو دندے کے دور پر بھی ہو سکتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کوئی پرابلم ہے جہاں اتفاقے رائے ہونا ممکن نہیں رہتا تو آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتفاقے رائے کیسے ممکن ہوگا کیونکہ ایک سیاسی گورنمنٹ ہے آپ نے بالکل اس کی طرح اشارہ کر دیا لیکن ایک جو بنیادی ایلیمنٹ ہوتا ہے نا پولٹکل دیگرشپ کا وہ بائی ٹریننگ ہوتا ہے ان کا موبائی ان کی اورینٹیشن ہوتا ہے وہ لچک ہوتی ہے وہ فلیکسبل ہوتے ہیں ان کے اندر یہ کپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ دوسری کی بات سمجھنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں صلاحیت رکھتے ہیں وہ حالات جن حالات سے وہ گزر کر اس دیگرشپ پر پہنچتے ہیں تو یہ ڈیویلپ ہوتی ہے ان کے اندر پیشنس بھی ڈیویلپ ہوتا ہے ان کے اندر سو یہی سیاسی حکومتوں کا طرح امتیال ہے کہ انہوں نے یہ یہ اچیو کر گیا یہ کنسنسس پراؤگرم وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ انفلیکسبل ہوتا ہے جہاں پہ بانتے جیسے پہلے کہا کہ یہاں پہ بیٹھ کر بات کرنی ہے یہاں پہ ایک اتفاق رائے سے بات ہوگی ہے اب پیسار کے طور پہ آپ اگر یہ کہیں کہ جی تین حکومتیں تو ہیں وہ حکومتوں سے تو ہم اس اس پرٹیکلر کانٹیکس میں تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوسکی کرنا کہ وہ تین حکومتیں اپنے جو شیئر ملے گا وہ ساڑھے ستاہون پیسے دوس میں سے کیباب کرے گی تو یہ کنسینسل جو ایوال ہونا ہے یہ تو ایک تلٹکل گفنٹیک ہوتی ہے ایک فلیکسیبیلٹی ہوتی ہے دکھانی ہوتی ہے آپ کو سبائینا ہوتا ہے دوسرے کا موقع بھی اور پھر آپ کچھ راستہ نکانتے ہیں مگر اس کے لئے وہ پھر سیاسی مچورٹی اور وہ فلیکسیبیلٹی چاہینا چاہینا چاہیے آپ کیا کرنا چاہیے پرائی میسٹر کو کیونکہ اگر اگر ایڈ اف در کورمنٹ تو عمران خان ہے what do you suggest کہ بھئی اگر آپ NFC میں کامیت تو فاکر ہے بڑا سوری ہے so i think دیکھیں جو بڑا ہوتا ہے اسی کو ہی چھکنا پڑتا ہے اگر اور چھوٹے سے اگر بعد مانی ہے تو اس کو خوڑا سا جیسے کہتے بیڈنگ باکورز کرنا پڑتا ہے کہ وہ تیار نہ ہوں دیکھیں نا گنیادی مسلاہ کیا ہے تاری مسلاہ یہ ہے کہ جب آپ حکومت چلا رہے ہیں جب آپ حکومت چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا پرائمری اوبجیکٹ ہے کامیاب حکومت چلانا ہونا چاہیے کوئی گورننس ہونا چاہیے معیشت کی پروگرس ہونی چاہیے تو پولٹکل سکور سیٹک تو نہیں ہونی چاہیے برکوز وہ تو اپوزیشن کا کام ہے نا کہ آپ کو کریٹرسائز کریں وہ سارا کریں حکومت کا کام تو یہ ہے کہ کامیاب حکومت چلائے کیونکہ حقی طرح جب اس نے لوگوں سے ووٹ لینے جانا ہے تو اب بھی گورننس کی بنیاد پر لینے جانا ہے اس ریٹرک کی بنیاد پر تو نہیں لینے جانا تو یہ مزائرہ کا مزائرہ یا یہ بڑے پن کا مزائرہ تو پرائمی نسٹر کو کرنا پڑے گا مثال کے طور پر اسی کوئیشن میں سن کے چھلی پرے سلسل کو نہ تمکو کریں کہ وہ بڑے بنکے آپ کو دے دیں گے وہ کیوں دیں گے ان کا کیا انٹریسٹ ہے ان کا انٹریسٹ تو یہ ہے کہ جتنے وسائل ان کے ڈیو ہیں وہ سارے کے سارے وسائل وہ حاصل کریں اور اپنے سوپے پر فیچ کریں کیونکہ اپنے الیکٹریٹ کو تو انہوں نے جواب دینا اور ادھر اگر فیڈل کامٹ جو ہے یہاں پہ ان کو فلیکسبلیٹی دکھا دیں گے لچک کا مزائرہ کرنا پڑے گا اور اپنی ضرورت کو سمجھتے ہوئے یعنی اپنی ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ وفا کی ضرورت کو سمجھنا وفا کی حکومت کا کام ہے اس کا ادراک ہونا ان کے لئے ضروری ہے تو اس کے لئے جو مناسب سٹیپس لینے وہ پر ان کا کام ہے اور اس کے لئے یعنی یہ جو چینج لانی پڑے گی وہ تھوڑی کچھ اپنے روئیہ میں لانی پڑے گی آپ کو ان کی طرف تھوڑا سا اپنے بازو پھیلانے پڑیں گے اور آپ کو تھوڑا سا اپنے بازو پھیلانے پڑے گا کہ چیلنجز کیا ہیں اور اس کو چیلنجز کو میٹ کرنے کے لئے روئیہ کس قسم کا چاہئے ہیں یہ روئیہ ام آلانسٹی ان چیلنجز کو میٹ کرنے والا مجھے نہیں مجھے نہیں آپ تو کہتے ہیں کہ ایٹین امیمنٹ نے بودرہ اے اعلیٰ کو ڈیوٹریٹر بناتیا ہے تو یہ تو پھر بات کوئی آگے بڑھنے والی نظر نہیں آتی لیکن میں ہمیں پہلے بات کی تھی اٹھارمی ترمیم کا جو ایک ڈاون فال جو ڈاون سائیڈ ہے ڈاون سائیڈ جو ہے اس کی وہ یہ ہے کہ اس نے صوبوں کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ صوبائی جو جو لیڈرشپ ہیں وہ جو پولٹیکل پارٹی جو ہیں وہ صوبوں پہ جا کے کنفائی ہو گئیں گے اور اس کا consequence پھر یہ ہے کہ جو وفاقی سطح کی لیڈرشپ ہے وہ اب کوئی لینے میں شاید اختیار آپ کے حوالے سے کوئی اس میں شاید کسی کو کچھ مونا نظر آئے کہ کیا وہ ایسی چیز پر فارم کر سکتا ہے جو وہ صوبوں میں رہ کر نہیں کر سکتا لیکن اس کے لئے یہ ہے کہ دیکھیں یہ سوچ کی شاید پھر ایک شدد پسندگی سوچ کیوں آپ وفاقی حکومت آپ نے بنانی ہے تو آپ کو صوبوں میں وہ کھینے ہیں پنجاب دو صوبوں میں تو سیدھی سیدھی گورنمنٹ جو ہے رولنگ پارٹی کی ہے پنجاب ہے یا کے پی ہے تو آپ اگر صوبائی حکومتیں زیادہ طاقت پر ہو گئی ہیں ریسوس فل ہو گئی ہیں تو آپ دو دکا کر کام کریں آپ جو آپ پر صوبوں میں اوپر آ جائے گا یعنی جو مثال کے طور پر فیڈرل گورنمنٹ پنڈنگ کرتی ہے پی ایس ڈی پی کے ثرو پبلک سیکٹر گلجمنٹ پروگرام کے ثرو نہ کریں کہ جی پیسے نہیں ہیں مگر صوبوں کے پاس تو مسائل ہیں تو کم از کم جو دو صوبے یا دین صوبے جانا پر آپ کی حکومت ہے تو وہاں پر شاندار پرفارمس ہونی چاہیے جو یہ کہنا ہے کہ ڈکٹیٹر ہو جاتے ہیں بھئی ڈکٹیٹر نہیں ہے اس پر یہ دیکھیں نا جو آئینی طور پر اختیار ہے کسی کا اگر وہ یا تو اس سے ایکسیڈ کر رہا تو آپ کے انگ پر ڈکٹیٹوریل ہے اگر جو آئین نے ان کو اختیار دیا اس کے اندر رہ کر کام کرے تو ڈکٹیٹوریل تو نہیں ہے اچھا اگر یہ کہیں کہ اٹھانی ترمیم میں صبح کو ڈکٹیٹر بنا دیا نہیں ڈکٹیٹر نہیں بنا دیا وسائل اور اختیارات ادھر چلے گئے ہیں آپ ان سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ بھئی آپ اپنے پیسے کو ڈیویلپمنٹ پر اچھا خرچ کریں تاکہ ہمیں نہ کرنے پڑے بحیثیت وفاق ہمیں نہ کرنے پڑے کیونکہ ہمارے پاس ہے وہ ریسورس نہیں ہے وہ آپ کے پاس ہیں سو یہ جو ہائیٹیٹی آپ نے ہائیلیز اپنی ٹھیک کرنی ہے اب آپ یہ آپ کریں آپ کام اب یہ ہم نہیں کر سکتے کہ وسائل نہیں ہے ہمارے پاس یہ سوچنا آپ ان کو انٹرسپیکشن کرنی ہے وفاق کو کرنی ہے کہ کون سے کام ہیں جو آپ یہ نہیں کر سکتے سو وہ نہ کرنے میرا کہا ہے اب یہ نیشنل ہائیویز اب ظاہر ہے نیشنل ہائیویز ہے وفاق کا ٹھیک ہے وفاق نے اس کو کرنا ہے مگر اب یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ وہ تو خیر ایسا ہم تھیلی نہیں کہ جس کے اوپر کیونکہ وہ تو پروجیکس پروجیکس پر پر مل جاتا ہے لیکن اگر اگر مثال کے طور پر جیسے پرائم منسٹر بنتے ہیں کسی علاقے کے تو ہم نے دیکھا ہم آجی وہ مثال ہے کہ وہ اپنے اس جلے کو یا اپنے اس شداکے کو ایکسیسیبی اس کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں وہ اب شاید لگتا ہے نہیں ہوں گی سو صحیح اس میں ہم اس بار کو کنکلول کرتے ہوگے میں چاہوں گا کہ دوبارہ چاہے اس کو ہم ریپیٹ میں اقلاع ہوں کہ ایک تو ملک کی ضرورت تو ہائی کے ایم ایف سی اوانٹ ہونا چاہیے اتفاق کے لئے آپ کیا سجسٹ کرتے ہیں کہ صوبے اور وفا دونوں کو اس مقصد کے لئے کیا بنا چاہیے میرا خیال یہ ہے کہ کم از کم اس سال کے لئے اس سال کے لئے تو کم از کم ضرور کر لیں یا پہلے بھی ہم نے بات کی پانچ سال کے لئے اگلے انف سی تک ماننے ہاں کے ایک بیدنگ سپیس من جائے وفا کو اپنی پرفارمنس بیتر کرنے کے لئے اس وقت ان کی پرفارمنس بہت بزمن ہے اپنی خراب پرفارمنس کو فردل گورمٹ کو ریکنائز کرنا چاہیے اور یہ ریکنائز کرتے ہوئے سموں سے درخواست کرنی چاہیے کہ آپ یا دفاعی بجت ہے اس کو آپ بلد بل پول میں سے نکال دیں تاکہ وہ جو بارہ سو یا تیرہ سو عرب روپے کا جو ایک چنک ہے جو اس میں وہ دفاع پول سے پہنے نکل جائے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس تیرہ سو عرب میں سے جو وفاق کو تقریباً اس کے نکل جانے سے وفاق کو چاہ پائر سو عرب روپے شاہر زیادہ مل جائے مگر یہ ہونا چاہیے پھر اس کے پوٹ پروپو یہ ہونا چاہیے کہ وفاقی حکومت پر یہ کمٹ کرے صوبہ کے ساتھ یا کمس کم صوبہ سندھ کے ساتھ جن کا زیادہ بڑا کمسرم ہو سکتا ہے کہ وہ اس پیسے کو اپنی گورنمنٹس کو یا اپنے جو سٹرکچرل ایشوز ہیں ان کو بہتر کرنے کے لئے خرچ کرے گی وہ اپنی پولٹکل مائلیج دین کرنے کے لئے یا ایسے پوپلس پروجیکٹ پر تک خرچ نہ کرے اس پیسے کا پھر ٹھیک استعمال کرے تاکہ یہ اگلے آنے والے سالوں میں ریوینیو بیس پڑھیں ایکانومی جو ہیں وہ گروہ گئے لیکن جو ابھی اس صوبے قربانی دے رہے ہیں پھر وہ وفاق ان کو پی بیک کر سکے آنے کیوں چاہتا ہے سو یہ میرا کہان ہے ایک بے فکر ہو سکتی ہے بہت بہت شکریہ مصور علام صاحب ناظرین ہم نے این ایف سی پر بات کی اور میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ این ایف سی پر صوبوں اور وفاق کا اتفاقی رائے ہونا چاہیے وفاق کی اگر کمزور پوزیشن ہے تو تب بھی صوبوں سے بات کرنا چاہیے لیکن بوزرعہ آدھا کو اگر ٹیٹر کہنے والی کوئی بات اچھی نہیں ہے لچک پیدا کرنے چاہیے اتفاق رائے پیدا کر کے ہی ہم ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں وسائل کی اچھی تقسیم کر سکتے ہیں پھر منظوروان صاحب آپ کا شکریہ انشاءاللہ پھر ملاتا تک دوستو ہمارے چینل منیر احمد خان افیشل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا اور کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا